ہیلو فرنس کے عال سال ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے ایک مرتبہ پھر آپ سب کو ہاو ٹو گرو چینل میں میں خوش آمدید کہتا ہوں سامین محترم آج میں آپ کو والنٹ یعنی کہ اخروٹ کی کٹنگ سے پودا کیسے تیار کر سکتے ہیں آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں میرے ہاتھ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والنٹ کی کٹنگ ہے جن کو میں نے کوئٹا شہر سے منگوایا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا سائز کیا ہے اتنے سائز کی کٹنگ ہونی چاہیے چاہیے وہ کوئی بھی فروٹ کا ٹری ہو یا کوئی اور کٹنگ ہونی تو ان پر کوئی پہان سے چھے شگوپے ہونے چاہیے تو سامین محترم سب سے پہلے ہم نے ان کو چوبیس گھنٹے کے لیے پانی میں بھگونا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو مٹی جو کہ میں نے پہلے سے تیار کی ہوئی ہے اچھے طریقے سے آپ بھی اس کو تیار کر لیں اس میں ہم نے سامین محترم جس طرح یہ میں نے ایک اوزار کی مدد سے ایک ہول نکالا اس میں ہم نے اس کے تین چھتائی حصے کو اس مٹی کے اندر لگا دینا ہے اور بعد میں ہم نے اس کے ارد گرد کی جگہ کو اچھے طریقے سے دبا دینا ہے اسی طرح سے ہم نے سامین محترم اپنی تمام کٹنگ کو مٹی میں لگا کر اس کے ارد گرد کی جگہ کو اچھی طرح سے دبا دینا ہے اور سامین محترم کوئی بھی کٹنگ ہوا آپ اسی میتھڈ کے ذریعے سے ہی گروہ کریں گے تو جلد گروہ کر جائے گی کوشش کریں کہ جو گروہ کرنے کا ٹائم ہے وہ سامن بادوں ہیں یعنی کہ جلائی کا جو آخر ہوتا ہے اس میں سامین محترم ہم ان کٹنگ کو گروہ کریں تو زیادہ جلدی یہ کٹنگ گروہ کرتی ہیں تو سامین محترم اسی طریقے سے ہم نے اس کٹنگ کے تین چھتائی حصے کو مٹی کے اندر لگا دینا ہے بعد میں سامین محترم ہم نے ان کٹنگ کو تھوڑا تھوڑا پانی دن میں دو مرتبہ دینا ان کٹنگ کے اوپر پانی لگانا ہے تاکہ یہ دھوپ کی وجہ سے خوشک نہ ہو اور کوشش کریں کہ ان کٹنگ کو ایسی جگہ پر لگائیں جہاں پر دوپ بہت کم پڑتی ہو یعنی کہ سورج کی روشنی بہت کم پڑتی ہو زیادہ دیر تک سایا رہتا ہو تو سامین محترم ہم نے اس طرح سے ان کٹنگ کو پانی لگا دینا ہے انشاءاللہ العزیز یہ پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر اپنے نئے شگوفیں نکالیں گے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھا کہ میں آپ کو ایسی اور اچھی اچھی ویڈیو تیار کر کے آپ کی خدمت میں لے کر آتا رہا ہوں اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو موسیقی